السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کی نعمتوں کو لکھ رہا تھا بڑے بڑے کتابہں لکھ لکھ کر تھک گیا زبانے والے پہلے زمانے میں کوئی کی ضرورت نہیں لیکن لکڑی کے ذرے سے عالی بنا کر لکھ رہے تھے قدا کی مخلوق آئی میں نے لکھنا شروع کیا تو اپنے شاہی کو چوشنا لگی تو میں ہی بک دیا ہاتھ کو روز دیا جب تک کہ وہ اپنے سیرات نہیں ہوئی اپنے ہاتھ کو حرکت نہیں کیا حضرت کے شاکردوں نے دگھنے والوں خواب کے اندر دیکھتا حضرت آپ نے بڑے بڑے حدیثوں کو جڑا کر اکتہ کر کے رکھا ہوا تھا نمالوں کیا حالت ہے تو حضرت نے یہ دیکھا کہ میرے سارے حدیثوں کا اکتہ کرنا جمع کرنا یہ جگہ پہ رکھنا لیکن اللہ پاک نے ان سارے چیزوں کا عامال یہ لکھا ہوا عجر و سباب بھی ایک طرف اکھا گیا میں خدا کی جو مخلوق پر رحم کر کر میرے ہاتھ کو روک دیا لیکن ہمیں یہ جانور کو جو چیز ہے کہ یہ چیزیں لوگ پہتے ہیں کہ بھئے اس کو شرط دیا جاتا ہے شرط کب کہا جاتا ہے لوگوں پر آپ کو یہی پتا نہیں آدمی شرط کے اندر دونوں چیزیں مل جاتا ہے یہ کھار جاتا ہے یہ لے لے تو نقصان اس کو ہوتا ہے لیکن اس کے اندر تو شرط نہیں پا جاتی لیکن ایک آدمی جانور کی تعریف کرتا ہوا اپنی جذبات سے علا کر وہ فائز دیتا ہے لیکن لینے میں کیا غلط ہے اس کے مالک کو خوش کرتا ہے جانور کے مالک کو خوش کرنے کے لیے محبت کی رہا سے دیتا ہے پھر اس میں روپورٹ کی چیز کی ہاتھ شرط نہیں لگا جائے شرط بھی حرام ہوتا ہے کہ دونوں چینوں مل جائے سامنے والے کو نقصان ہو جائے سب درے پہ آ جائے یہ حرام ہے لیکن کوئی سوار اس کو سوارتا ہے اس کو آزماتا ہے باپ بیٹے کو بغیر ماننے کے نہیں سمجھتا تو جب بھی اسی تمری کرنا اسلام خیار جائے جانور اپنی بات کو نہیں مانتا تو تمری کرتے ہیں غلط ہی کیا ہوئی اس میں خدا جی چیز کو اپر جا کے آئے اس کی خدا کی خدوت کو بتھاتا ہو اپنی طاقت کے میں آزمانا جاتا ہے اس کو کوئی آدمی کوئی چیز ہی محبت ہے شرط دب کھلا کہ دونوں کے طرف سے لگا کر ہمیں تو وہ تو نہیں کر رہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہے لیکن خدا کے سامنے تو جیدار بتانے عوام تو بولتی ہی رہتی ہے